اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمنی لقدن فر والکمر لا یمکن استناء کما کانا حق ہو بعد اس خدا پزرگتوی قصہ مختصر جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ وآخل یا و بلغ الحمد کما ینبغی لجلال و جی کا وعظوی من سلطانک و بشرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہو قولی و بزدنی علما رب بزدنی علما رب بزدنی علما السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام نے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پرسکون پر اتمنان اور ایمان بلخیر گزر رہی ہوں گے پالہ نمبر پندرہ سورة بنی اسرائیل مکمل ہو چکی سورة القحف کا آج سیکنڈ لیکچر ہے پہلے لیکچر میں ہم نے واقعی اصحاب القحف تقریباً شروع کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ واقعی اصحاب القحف کو بقائدہ باقی کا پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر تیرہ سے ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اس رقوع کا ابتدا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں تو گدشتہ لیکچر کے ابتدا میں میں نے کہا تھا کہ مشرقین مکہ یہود و نصارہ وہ تمام کے تمام مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے ان سے کویشننگ کرنے اور انہی میں سے کسی نے سوال کیا تھا واقعی اصحاب القحف کے بارے میں تو اس وقت یہ سورہ مکمل نازل ہوئی یہ اکبارگی میں نازل ہوئی اور واقعی اصحاب القحف بھی اس میں بیان کیا گیا تو یہاں پر وہی سنس میں بات ہو رہی ہے رب زلجلال فرما رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں کہ بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا کس طرح سے ایمان لائے اور اس پر ثابت قدمی کی دعا کی ثابت قدمی کی مہنت کی کوشش کی تو رب زلجلال رب کبریا اس ایمان کو بڑھاوہ ضرور دیتا ہے جو کہ ایکسپٹنس کے بعد عمل کی طرف توجہ دی جائے اور دوسری بات یہ کہ جب ایک الہ مان لیا ہے تو اس ایک الہ کی بھی مانی جائے جب کو اور کی تک کا سفر تہہ ہو جاتا ہے کو سے کی تک کا تو پھر ہدایت کی طرف سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے انسان اور اس آیت کی تفسیر میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے کہ میں اس کو اگر اپنے حالات سے اپنے آپ سے اپنے دور سے ریلیٹ کروں تو ہر وہ ایمان والا شخص جو رب زلجلال پر ایمان لائے میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے کو بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی ایموشنل اس وجہ سے ہو گئی ہوں کہ ریسنلی میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا میں ضرور چاہتی ہوں کہ میں آپ سے وہ شیئر کروں کہ میں ایک جگہ سے واپس آ رہی تھی تو میرے پاس اس وقت اتنے پیسے موجود نہیں تھے اتنے ہی تھے جو ضرورت کے تھے اور مجھے کافی کام کرنے تھے اور ان کاموں کے لحاظ سے منیجمنٹ کے حساب سے میرے پاس پیسے کم تھے میں آپ کو توقع کی بات بتانے لگ کہ میرے پاس ایک بچہ آیا اور وہ کچھ چیزیں بیچ رہا تھا اس کے پاس پاپر اور جپس بغیرہ تھے اور وہ کہہ رہا تھا آپ پی لے لو مجھ سے لے لو اور اقدم میرے ذہن میں آیا کہ یہ اتنی دھوپ میں ننگے پاؤں کھڑا ہو کہ بھیک نہیں مانگ رہا بلکہ کوئی چیز سیل کر رہا تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے ایر دی ٹائم میں نے بغیر سوچے سمجھے میں نے اس کو کچھ رقم دے دی اور میں جب وہاں سے واپس آ رہی ہوں تو دل میں سکون بھی تھا لیکن اچانک نہ دماغ نے اب دل اور دماغ کا یہی مین مسئلہ ہے دماغ ہمیں کیلکولیشن بتاتا ہے دماغ ہمیں کہتا ہے کہ دے دیئے تو تمہارے پاس تو نہیں بچے لیکن جو دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے تو میرا دماغ کہے کہ تمہارے پاس آگے ہی پورے پورے تھے اور ابھی تمہاری منیجمنٹ نہیں ہے یعنی تم نے آگے بہت سے کام کرنے اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہے اور تم نے اس میں سے بھی وہ دے دیئے اس بچے کو تمہارے پاس کیا بچا تم کیسے کروگی دماغ اور دل کا آپس میں جگڑا تھا اس وقت وہ پوری کیفیت پورے سفر کے دوران میرے اوپر تاری تھی اور متمئن تھا اس وقت اور میں بار بار رپیٹ کر رہی ہوں یہ بات آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ اس آیت کو سمجھئے گا توقل ایمان یقین مکمل ہو تو اللہ اضافہ کر دیتا ہے وہ توقل میں بھی اضافہ بڑھا دیتا ہے وہ ایمان کو بھی بڑھاوا دے دیتا ہے وہ یقین کو بھی مستحقم بنا دیتا ہے اب اس وقت میرے دل میں سکون تو تھا اور یقین کیجئے کہ ان پندرہ منٹ میں وہاں سے لے کے میرے گھر تک کا جو راستہ تھا وہ پندرہ بیس منٹ کا تھا بیس منٹ میں نا میرے دماغ اور دل میں عجیب سی تقرار سی جاری تھی میں نے دونوں کی کیفیت آپ کو بتا دی دماغ کیا کہہ رہا تھا دل کیا کہہ رہا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ان پندرہ منٹ کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اب میں جب ایک جگہ پہنچی جہاں سے میں نکلی تھی وہاں سے میں اپنے گھر تک پہنچی تو آپ یقین نہیں کریں گی کہ جتنی رقم میں نے دی تھی میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا کہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں بڑھا کے دیتا ہوں میں اس کو ملٹیپلائے کر کے دیتا ہوں جتنی رقم میں نے اس کو دی تھی اللہ نے دس سے ملٹیپلائے کر کے مجھے اسی وقت بیس منٹ کے بعد وہ میرے ہاتھ میں تھی رقم اور وہ میرے کام کے ہو جانے کے لئے بھی آسان تھی اور سٹل کام ہو جانے کے بعد وہ بچ پی گئی رقم اور جب وہ میرے ہاتھ میں تھی میرے لئے سب کچھ unbelievable سا تھا میرا دل مکمل سکون میں تھا اور وہی بات کہ دماغ جو پہلے calculation سکھا رہا تھا وہ شوک تھا کہ how can it possible یہ کیسے ہو گیا پندرہ منٹ پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا آگے میں کیسے manage کروں گی لیکن پندرہ منٹ بعد اللہ نے اس کو دو سے بھی نہیں تین گناہ زیادہ بھی نہیں same اسی amount میں for example آپ کو میں کہوں اگر پانچ سو تھا تو وہ پانچ ہزار اگر وہ پچاس تھے تو پانچ سو یعنی اسی تعداد کو دس سے multiply کر کے میرے ہاتھ میں دیا اور وہ وسیلہ تھا اور میں جب ان کو ہاتھ میں لیا تو میرا یقین میرا ایمان میرا اس وقت رب العالمین پہ پیار محبت وہ feelings میں ہی سمر سکتی ہوں اس وقت کے آتی اور ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوا ہوگا یقیناً قرآن کی آیتیں جھوٹی نہیں ہیں قرآن کی آیتیں پرانی نہیں ہیں قرآن کی آیتیں نہیں کہ اس دور میں تھی چودہ سو سال پہلے آج یہ پرانی ہو چکی ہیں آج ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے ہر آیت بولتی ہے ہر آیت آپ کو کچھ سکھاتی ہے آپ اسے relate کر سکتے ہو وہ نوجوان تھے وہ ایمان کی خاطر نکلے تھے اللہ نے ایمان بڑھا دیا جب ہم توقل کو پکا کر کے نکلتے ہیں اللہ توقل بڑھا دیتا ہے جب ہم بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہیں اللہ بھروسہ بڑھا دیتا ہے رب العالمین کبھی بھی چوٹ نہیں پہنچاتا اور وہ تو فراخ ہے اس کے تو جو رزق ہیں وہ تو لا تعداد ہے نہا اس کی بادشاہی کبریائی اس کے تو خزانے کم بھی نہیں ہوتے اور وہ ذات ایسی ہے جو نہیں کہتی کہ تم دو میں تمہیں اتنے ہی دے دوں گا وہ کہتی ہے میں بڑھا دوں گا میں سات سو گناہ زیادہ میں لا تعداد میں تم امیجن بھی نہیں کر سکتے میں اتنا بڑھا کے دوں گا تم میری راہ میں دو تو سی اور اس چیز کے بعد اس واقعے کے بعد میرا اللہ پہ ایمان توقل اور یقین یقیناً مستحقم ہوا کہ اس وقت پہ کہہ رہی تھی بلالامین مجھے پتہ ہے کہ میں ضرورت مند تھی ان پیسوں کی لیکن وہ بچہ مجھے خود سے زیادہ ضرورت مند لگا جس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور وہ چیزیں بیچ رہا تھا گھر اس نے پیسے لے کے جانے ہوں گے اس کی والدہ اس کا ویٹ کر رہی ہوں گی وہ چاہتا تو مانگ بھی سکتا تھا لیکن وہ کیوں بیچ رہا تھا مجھے وہ خود سے زیادہ ضرورت مند لگا میں نے اس کو دیا تو رب العالمین نے میری ضرورت بھی ضرورت نہیں رہنے دی پوری کی میری لئے بھی وسیلہ بنا دیا ان چیزوں کو ان آیات کو خود سے ریلیٹ کیا کریں اور پھر اب جو اگلی آیت آ رہی ہے بلکل اس واقعے سے بھی جھوڑیں اور اساب القحف کے واقعے سے ریلیٹ کر کے تو میں نے اس کو آپ کو پڑھا دیا ہوا ہے میری کوشش ہے کہ میں ان آیات کو ریلیٹ کروں اپنے حالات سے اپنے اردگرد کے حالات سے ہمارے حالات سے اس ملک کے حالات سے تاکہ ہم سیکھ پائیں رب العالمین فرماتا اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت اطاف فرمائی پھر قوت ملتی ہے پھر طاقت ملتی ہے جب طلب کی جائے تب ان کو بھی طاقت دی گئی تھی جب بارشاہ کے سامنے ان کو گسیٹ کے لے کے جایا گیا کہ کہو کہ تم ایمان والے نہیں ہوں کرو ان بتوں کو سجدہ تو رب نے وہ قوت گوئیائی انہیں وہاں اطا کی ان کے دل کو دھارس وہاں اطا کی جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی معبود کی بادر ہرگز نہیں کریں گے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے اور یہ ہماری قوم ہے انہوں نے اللہ کی سوا اور معبود بنا رکھی ہیں ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے تو ان سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور وہ آپس میں اور آپس میں کہا جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پوچھتے ان سے جدا ہو جاؤ تو گار میں پناہ لے لو تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت پھیلا دے گا تمہارے کام میں تمہارے لئے آسانی مہیا کرتے گا انہ سابقہ نے بھی ایسا ہی کیا بارشا کے دربار میں تبلیغ کی بارشا کے دربار میں دل کو ان کے قوت دھارس اتا ہوئی انہوں نے رب وحدہ لا شریک کی حمد و سنا بیان کی پھر دیکھا یہ لوگ نہیں ماننے والے تو آپس میں مشورہ کیا ہم ان کو چھوڑ کے ہم اپنے مال دولت اپنے ذر اپنی اولاد اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے خاندان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں گاروں میں پناہ لینے جہاں پر ہم اور ہمارا رب ہی ہو تو جب ہم لوگ دنیا میں موجود ہوتے نہ خواہ کسی بھی فیض میں ہو تو زندگی ہم سے قربانیاں مانگتی ہے ہمارا ایمان ہم سے قربانی مانگتا ہے اللہ ازماتا ہے انہیں بھی ازمائیا گیا انہوں نے بغیر دوسری دوسرے لمحہ ضائع کیے بغیر دوسری سوچ سوچے بغیر فیصلہ کیا سب چیزیں قربان ہم ہمارا اللہ ہمارا ایمان سب پر فوقت والا ہونا چاہئے یعنی یہ تمام چیزیں ایک طرف ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہئے ہم اسی مضبوط ایمان اسی کامل یقین جو ہمیں رب نے اتا کے اس کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہوں سب کچھ چھوڑ دیا یہی چیزیں ہم سے آج ہمارا ایمان مانگتا ہے کیا تم اپنی جوب جو کہ تمہیں بے ایمانی کی طرف بلا رہے ہیں تمہیں وہ ملاوٹ کی طرف بلا رہے ہیں تمہیں وہ دوسرے غلط کاموں کی طرف بلا رہے ہیں اس جوب کا نام دے کے اس جوب کے ٹائٹل کے ساتھ تمہیں مجبور کیا جا رہے ہیں کہ تم اگر پڑھا رہے ہو تو پڑھاو جوب تمہاری ہوگی تم سکھا رہے ہو تو سکھاو رقم تمہارے پاس ہوگی تم اپنا یہ کام کر رہے ہو اور یہ کام کرو جس کے تم پیسے لے رہے ہو لیکن تمہیں پیسے دیے جائیں گے الگرد یہ کہ جب رنگینیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں جب انسان کو اپنے ہاتھ میں سب کچھ آتا نظر آ رہا ہوتا ہے اچھا دولت بھی آجے گی اچھا ظاہری عزت بھی آجے گی اچھا مال اچھا اچھا گھر مل جائے گا ہاں یہ سب ٹھیک ہے اچھا سنو ایمان خطرے میں پڑھ سکتا ہے توبہ کر لیں گے اچھا سنو تمہارا اللہ نراض ہو سکتا ہے نہیں ہوتا دیکھو اللہ کو معلوم ہے میں مجبور ہوں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے نہیں میں تو مجبور ہوں نہیں دیکھو نا یہاں پر کنڈیشن یہ لگ رہی یہاں تو صورت یہ لگ رہی ہمارے پاس اللہ کی بات کو جھٹلانے کے ہزار ہا بہانے ہوتے ہیں لہٰذا یہ واقعہ جو ایمان کو بچانے کے لیے بڑی بڑی جوبز کو ٹھکرا دیتے ہیں بڑے بڑے کاموں سے انکار کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ایمان سلامت رہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے پیچھے دین کو بیش دیتے ہیں تو اس واقعے سے ریلیٹ کر کے سیکھنا چاہیے کیا جب وہ اپس میں کہہ رہے تھے کہ ہم غار میں پناہ لے رہیں گے اسی طرح ایمان والوں کو آج کے دور میں بھی کٹھا ہونا چاہیے کہ روکی سوکی کھا لیں گے لیکن ایمان کے ساتھ ایمانتداری کے ساتھ کھائیں گے پھر جب اللہ کے لیے قربانیاں دی جائیں تو پھر رف کیا فرما رہا ہے تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا اور جس طرح ان کے لیے آسانی مہیا کی گئی رب فرما رہا ہے تم اس سورج کو دیکھو کہ جب نکلتا ہے تو ان کے گار کے دائیں جانب مائل ہو کر نکل جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا کر گزر جاتا ہے لیکن وہ اس گار کے کھلے حصے میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمرا کرے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددکار نہ پاؤ گے یہ سورج کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کو ڈیٹیل میں لیکچر میں کبر کر لیا گیا ہے جس کا لنک ڈیسکرپشن میں ہے وہ سورج کی ڈائریکشنز ہی ایسی تھی اس گار کی بناوٹ ہی ایسی تھی دو روایات ہیں کہ ان کے جسموں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ان کے جسموں کو کوئی عذیت نہ پہنچے اسی لیے سورج کی ضروری روشنی تو ضروری حرارت یہ اللہ کی یقیناً نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو اللہ نے ان ایمان والوں کو عطا کر رکھی تھی کہ سوتے ہوئے بھی ان کا خیال رکھا جا رہا تھا اور اگر وہ ولی تھے تو یہ سوتے ہوئے بھی ان کی کرامت تھی جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی تھی صدق اللہ علیہ العظیم و صدق ورسول نبی جل کریم سجھ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعاوں میاد رکھی گا تاج داری ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ